پچھلے سبتہ کانگرس کے پردھان سنیل جاکھردوارہ چندگڑ کے پنجاب کانگرس پفن میں بلائی گئی بیٹک سے گائب رہنے کے بعد ایک بار پھر سب ہی کی نجریں باغی کانگرس فیدھائک نفجوت صدو کی گتی ویڈیو پر لگ گئی ہیں منطری پت سے استفاہ دینے کے دو مینے بعد بھی نفجوت صدو پنجاب کے راجنیتک رنگمنٹ سے گائب ہیں نئے میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور نئے ہی شوشل میڈیا پر من کی بات کہہ رہے ہیں جانکاروں کا ماننا ہے کہ نفجوت صدو اگلے ویدان سبا چناب میں گئر کانگرس گئر اقالی پارٹیوں کا مورچہ بنانے کی کوشش میں جھوٹے ہوئے ہیں دوستو آج ہم نفجوت صدو کی بھاوی رن نیتی کے بارے میں بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت صدو کے سبند میں دو شبد بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں نفجوت صدو اور کیپٹن امریندر سنگھ کے مطفید لوگ سبا چناب کے دوران کھل کر سامنے آگئے تھے لوگ سبا چناب کے نتیجے آنے کے بعد 6 جون کو مکہ منتری کیپٹن امریندر سنگھ نے نفجوت صدو سے لوکل بارڈج محکمہ چھین لیا تھا 7 جون کو نفجوت صدو نے نئی دلی میں سراہل گاندھی اور پرنکا گاندھی سے ملاقات کی تھی 15 جولائی کو نفجوت صدو نے اپنا ارشتیفہ ٹویٹ کیا تھا 20 جولائی کو کیپٹن امریندر سنگھ نے نفجوت صدو کا ارشتیفہ منجور کر لیا تھا ارشتیفہ منجور ہونے کے بعد سے نفجوت صدو مون ہے 21 جولائی کو چنڈگڑ کی سرکاری کو ٹھیک حالی کرنے کی سوچنا نفجوت صدو نے شوشل میڈیا پر پوسٹ کی تھی اس کے بعد نفجوت صدو نے ٹویٹر یا فیس بک پر کوئی پوسٹ نہیں ڈالی ہے ویدان سبا کے مانسون ستر سے بھی پوری طرح سے نفجوت صدو قائب رہے تھے سنین جاکھر دوارہ بلائی گئی ویدائی کو اور سانسدوں کی بیٹھک میں بھی نفجوت صدو نہیں پہنچے تھے اس بچ تین بار نفجوت صدو اپنے امرسر عشت ویدان سبا حال کے میں بکاس کے کاموں کا ادھگاتن کرنے گئے تھے لیکن اس طرح نفجوت صدو نے میڈیا سے پوری طرح سے دوری بنا کر رکھی نردی کی ستروں سے پتا چلا ہے کہ نفجوت صدو پورا سمیں امرسر کے ہولی سٹی میں اپنے گھر پر رہتے ہیں پنتری پر چھوڑنے کے بعد پورا دن نفجوت صدو کی کوٹھی کے بار پتر کرو کا جم گھٹ لگا رہتا تھا لیکن نفجوت صدو کے بات نہ کرنے کے قرن پترکاروں نے جانا چھوڑ دیا ہے نردی کی ستروں کے انصار نفجوت صدو فون پر بھی کسی سے بات نہیں کر رہے استفعہ دینے کے بعد کئی کانگرسی ویدھائکوں نے نفجوت صدو سے ملنے کی کوشش کی تھی لیکن نفجوت صدو نے کسی کو بھاو نہیں دیا نفجوت صدو سے ملنے کے لیے آنے والے بہت سے لوگوں کو بھی خالی ہاتھ واپس لوٹنا پڑ رہا ہے سوال جائے اٹھتا ہے کہ نفجوت صدو کیا کر رہے ہیں ستروں کا کہنا ہے کہ نفجوت صدو پنجاب کے گیر کانگرسی اور گیر اقالی ویدھائکوں کے سمپرک میں ہیں بھاجہ پہ چھوڑنے کے بعد اور عام آدمی پارٹی سے بات نہ بننے کے بعد نفجوت صدو نے تیسرا مورچہ بنانے کی کوشش کی تھی دو جہ سترہ کے ویدھان صفحہ چناف سے پہلے تیسرا مورچہ بنانے کی کوشش میں نفجوت صدو کے ساتھ پرگٹ سنگھ اور سمرچت سنگھ بیعت جیسے کئی نیتہ تھے ستروں کا کہنا ہے کہ کانگرس ہائی کماند کے رکھ سے نراش ہو کر نفجوت صدو نے ایک بر پھر پرانے ساتھیوں سے سمپرک کیا ہے اور تیسرے مورچے کے سپنے کو خاکار کرنے کی کوشش میں جھٹ گئے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد